ابھی تم اے زندہ ہو جنہاں بے سیدہ زینب کہتی ہے بھئیہ حسین جب سے آپ نے غربت کی خدا رکھائی ہے نا یہ چھے ماں کا بچہ جھولے بھی آرام رہا جب لٹاتے ہیں کرون بدل کے نیچے گر جاتا ہے جب لٹاتے ہیں کرون بدل کے نیچے گر جاتا ہے میں کہوں گا وہ کیوں نہ گرے اس نے فرماما حسین کی غربت نے شہر کیا ہوا ہے جناب حسین آگے بڑھے ننے علی اسگر کو اٹھا کے کہا بہن زینب اسگر کے بنا حسین کا مقصد تورا نہیں ہوتا آبے اپنی آخری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر گیا ہو جناب رمام سے کہا اس کو تیار کر خدا جانے ماں نے کس انداز میں تیار کر کے میدان میں روانہ کیا جب لشکر یزید نے دیکھا نا کہ حسین اپنے ہاتھوں میں کچھ لے کے آ رہے ہیں خطبہ کہتے ہیں حسین نے ایک نننے سے قراب کے آخری پارے کو ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور فوج اشکیہ کے قریب گئے اور فوج اشکیہ سے جا کے ایک سوال کیا یہ جمعہ سبج کے رونے والا ہے کہ اے عمر ابن ساد اے شمر اے فوج اشکیہ رجیو نے کوئی سمجھئے گا تمہاری نگاہ میں اگر قصور ہے تو وہ حسین کا اس بچے کا کوئی قصور نہیں اسے ایک گھوٹ پانی پھلا دو آپ جواب سکھئے گا جواب سوال سے بھی دردناک ہے یہ بلون آگے بڑھ کے کہتے ہیں حسین پانی خود پینہ ہے اور بہانہ بچے کا کرتا ہے میرا دل کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا ہوگا اوہ ظالم نہ میری ماں نے دربار میں جھوٹ بولا تھا نہ حسین یہاں بول رہا ہے عمر ساد کہتا ہے کہ حسین اگر بچہ پانی مانگے نہ علیہ الاسغر ہم پانی دینے کو تیار ہے اسغر لاد اپنے باپ کی خداقت کا ثموت دے شہداد علی اسغر نے امامت کے ہاتھوں پہ سر کو بلند کیا اور کہا اے فوجِ اشکیہ انا اتشادون اوہ ظالموں اسغر پیاسا ہے اسغر پیاسا ہے انا اتشادون انا اتشادون یہ کہنا تھا لشکر عمر ابن ساد میں ملتا ہے کہ چار ہزار فوجی موقع پہ مر گئے اور علیہ الان نے لکھا ہے کہ علی اسغر کا یہ حملہ عباس کے حملے سے بڑا تھا عباس کے عملے سے بڑا عملہ کیا ہے رباب کے لالے دور کر آیا ہے عمر ابن ساد اے حربلا اسغر کو پانی پلا یہاں ذرا جملہ اور طلب ہے یہاں عمر ابن ساد نے یہ نہیں کہا تھا دقیق نظر دیکھئے گا کہتا ہے کہ حسین کے کلام کو منتدے کر دیں یعنی کیا ایک ایسا تیر چلا تاکہ حسین بھی مارا جائے اور ہم کامیاب ہو جائے عزیزہ ادھر سے پیر کا چلنا تھا ادھر سے خیبے سے ایک آواز گلند ہوئی اے اسغر لال اپنے بابا کا دفاع کرنا وہ میرے لال میرے دودھ کی لازی رکھنا وہ میرے لال اپنی دادی زہرہ کی بارگاہ میں شربیتانہ کرنا ادھر سے پیر نکلا ادھر سے اسغر نے گردن کو اٹھایا ابھی امام حسین کو لگنا ہی تھا کہ گودھ میں اچھل کر گودھ کر اسغر نے گردن میں تیر لیا تیر کا لینا تھا علی اسغر کی گردن سے تیر نکلا آگے امام حسین کے بازوں میں لگا بازوں میں لگنا تھا امام زمانہ سرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جسے ایک گردن سے دوسری گردن عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ پی لیا اسغر نے پانی ننی سی قبر کھود کرو اسغر کو ڈال کر اٹھ کھڑے شمیر اپنے دامن کو جھاڑ کر سارے بارے گئے ہیں اب دشمنوں کو اندازہ ہو گیا کہ جسے اپناز کی وجہ سے حسین پر امید تھا وہ امید ٹوٹ چکی اور یہ جملہ روایت کا جملہ ہے کہ جنابِ حسین نے جنابِ اپناز کی لاشتی جملہ کا تھا الان ان کا سارا ظہری وہ دونیاں والا اب ٹوٹی ہے حسین کی قبر آنکھوں کی بنائی تو اکبر پہ جنابِ اکبر کے جانے پہ جلی گئی اب قبر عباس عباس کے جانے کے بارے جملہ روایت کا سن لیجئے تاکہ گریہ اور بلند ہو جائے جنابِ زہرہ جزادے جب جنابِ اپناز کے لاشے پہنچے ہیں جنابِ حسین میں نے کہا ہے میں آئی دولانی مسائل پڑھوں گا کم بز گواں خائے ضرور بلند کرتے رہے گا گریہ اور رونے کے دن ہے جنابِ عباس کا سر جب ہی امامِ حسین نے اپنی اگوش میں رکھا نا عباس تیری کوئی تمنہ ہے اب روایت کے دو جملے سن کے ہائے کیجئے گا آقا میری ایک تمنہ ہے او میرے عباس کیا تمنہ ہے کہ آقا ایک آنکھ میں خون ہے ایک آنکھ میں تیر ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آقا کا آخری بیدار کر دیں امامِ حسین نے جنابِ عباس کی آنکھوں کا خون ساتھ کیا ایسے ضرور بلندرس دیکھئے گا ایسے عباس نے جب آنکھ کو کھولا تھا تو غازی کی چیخ نکل گیا سنو گئے عزیزہ کیوں عباس بولا کہتے ہیں آقا جب میں خینے سے نکلا تھا تو آنکھ کی داری کے بار سکالے تھے آقا یہ بار سکالے تھے آقا یہ بار سکالے کیسے ہو گئے حسین نے غربت براوین کر کے کہا اور کہتے ہیں عباس جس کا عباس چلا جائے اس بھائی کی آلت کیا ہوگی عجرکم علاللہ ایک اور رویہ جناب عباس کی سنیئے اگرہ جملہ جناب عباس کہتے ہیں مولا پھر ذرا سمجھتے سنیئے گا مولا کیا آپ کے نوکر نے وفا کی جب کہنا کہ کیا آپ کے نوکر نے آپ سے وفا کی ہے وہاں جناب حسین فرماتے ہیں غازی جیسے تو نے وفا کی ہے ایسی وفا نہ کسی نے کی تھی نہ کوئی کر سکے گا جب عباس کہتے ہیں مولا آپ مجھ پہ راضی ہیں اے آقا حسین آپ مجھ پہ راضی ہیں فرمایا ہاں میرے عباس میں راضی ہوں اب عباس کی وساہ کی آخری بات سنیئے کہا آقا اگر آپ مجھ پہ راضی ہے نا اپنی اگوش سے میرا سر زمین کربلا پہ لٹائیے اور اپنے پاؤں سے اپنا جوتا مبادر کو اتاریے اور زمین کربلا پہ پاؤں لگا کے عباس کی پہ شادی پہ لگا دی دیئے وہ میرے لال کیوں کہ اس لیے ماں عمل مدین سے وعدہ کیا تھا کہ زہرہ کے لال سے وفا کروں گا آقا اگر راضی ہے تو پھر میرے ماتے میں میری وفا کی مور لگائیے تاکہ قیامت میں جب آپ کی ماں میری ماں عمل مدین سے پوچھے کہ اے عمل مدین کیا تیرے بیٹے نے وفا کی تھی تو میری مات کے پاؤں کی مہر کو دکھا سکے اللہ 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 عباسِ علمدار تیری وفاؤں پہ ہماری جانے قربان آئیے ودا ہونے کا وقت آ گیا حسین ابن علی اصحاب مارے گئے انسار مارے گئے با وفا مارا گیا اکبر کا ارمان سینے میں لیے ہوئے غازی کے درد کو دل میں چھپائے ہوئے آپ شہداء کے لاشوں کے درمیان کھڑے ہیں حسین ابن علی اب جملہ پھر سنیے گا جو مقتل کی کتابوں ملتا ہے کہ جنابِ حسین جب شہداء کی لاشوں پہ کھڑے ہیں نا کبھی اپنے دائیں دیکھتے ہیں کبھی اپنے بائیں دیکھتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں اینہ اینہ علی اینہ حبیب ابن مظاہر اینہ اینہ مسلم ابن اکیر اینہ اینہ اخیان الابا اوہ اوہ میرے جانساروں کہاں جلے گئے ہو اوہ میرے بہادروں کہاں ہو اوہ حسین کے مددگاروں کہاں ہو جب آواز لگا چکے کسی کی آواز نہ آئی اب خود ہی کہتے ہیں اوہ میرے باوفاں ساتھیوں پہلے حسین ایک آواز دیتا تھا کسی خیمے سے عباس آتے تھے کسی خیمے سے حبیب چلے آتے کسی خیمے سے علی یعنی لگور آ جاتے اوہ اب میں آوازیں دیتا ہوں میری آواز کا جواب کیوں نہیں دیتے ایک درد براہ جیولا ہمام حسین نے کہا ارے اٹھو اپنے بولا کی غربت دیکھو مجھے دشمنوں نے چاروں تلوز گئے میں تدہا رہ گیا ہوں مجھے بچارے والا کوئی نہیں ہے اے اکبار اے عباس اے حبیب مجھے جو درد کھائے جا رہا ہے وہ درد یہ ہے کہ مارا میں بھی جاؤں گا زہنب کی چاہدر کا گیا حجرکم علاللہ ہائے حسین ہائے غریب ہائے مظلوم زخمی حالت میں آئے ہائے در خیمہ پہ اور آ کر کہا یا زہنب یا قلصوم یا سکین علیکن منی صلاح و میرا آخری صلاح انصاب سے بتائیے آپ بھی بہنیں ہیں بھائیوں کی جس بہن کا آسرہ ایک ہی بچا ہو یہ بہنیں بیٹھیں یہاں زیارت کے آئے نا کوئی ایک دو جو راستے کو نہ جانتی ہو اور وہ راستہ بھڑک جائے اس کے دل کو کتنی فکر لاحق ہوتی ہے وہ بہتر جانتی ہے لیکن انہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ مرد موجود ہیں وہ ہمیں کہی نہ کہی سے تلاش کر لے گے وہ اعلان کروائیں بھلے جتو جاہد کریں لیکن ہمارا بھائی ساتھ ہے ہمیں ڈھوڑ لے گا میں کہوں گا میری بہنوں تمہاری جیسی بہنوں کے پردے زہرب میں قربان کرو تمہارا سہارا جیسا بھی ہے ارے پردیس میں سہارا تو ہے جس کے خیمے میں بہتر جانتی ہے جنازے پڑے ہو اور اس کا بھائی آکے کہہ رہا ہو میرا آخری سلام ہو اور زینب وہ ہو جو اکیلی ماں کی قبر پہ نہ جاتی ہو ذرا سوچئے تو صحیح اس زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی عجرکم علالہ عجرکم علالہ عجرکم علالہ پرسہ دیجئے زینب کبران کو مظلومیت حسین کا جیسے جیسے بی بی نے سلام سنا نا کہ حسین کہہ رہی ہے علیکن نمینی سلام جہاں جو بی بی اکبر کو رو رہی تھی اس نے اکبر کو رو نہ چھوڑا جہاں عباس کو رو رہی تھی عباس کو رو نہ چھوڑا رباب نے اسگر کو رو نہ چھوڑا ساری بی بیوں نے چاروں طرف سے امام غسیر کو گھرا ڈالا کوئی بی بی کہتی ہے وہ محمدہ کوئی بی بی کہتی ہے وہ علیہ کوئی کہتی ہے ہائے مدینہ کوئی کہتی ہے ابباس کوئی کہتی ہے ہائے علیہ نے لکبار ایک بی بی ہے جو ایک ہی جملہ کہہ جا رہی ہے اے حسین میرا پردہ اوہ حسین میرا ہجاب واہ جابا واہ جابا بی بی یہ رو رہی ہے ہر بی بی کو نصیت کرتے ہیں کہ اللہ کا پکوہ اختیار کرنا سبر کا دامن تھامے رکھنا زینب تیرے پہ یہ یہ مصیبتیں آنی ہیں حوصلہ کرنا اب ذرا جملہ تاریخ کا سنیے ودا ہو کے نکلے ہیں حسین جناب حسین جیسے آگے چلے ہیں پیچھے سے ایک دردناک آواز آئی آواز یہ تھی کہ حسین ایستہ ایستہ چلو جیسے حسین نے موڑ کے دیکھا بہن زینب روتی ہوئی پیچھے آ رہی ہے اب پھر جملہ سنیے گا جناب زینب کہہ دیئے اب حسین بس یہ بتاتے جاں تیرے بعد میرا کیا بڑے گا اوہ حسین آخری دیدار کروا دے اس بہن کو پتا ہے بھیا مرنے جا رہا ہے اے حسین تیری جدائی میرے اوپر بڑی گھرہ گزرے گی اے حسین تیرے بغیر زینب کیسے دیئے گی اس بہن کو جی بھار کے دیکھ لے دے دے اس بہنوں کی آنکھوں کو دوبارہ حسین نہیں ملے گا جب امام حسین نے یہ بچینی زینب دیکھی نا جلدی سے دستے امام کو ہلنگیا جناب زینب کے سینے پہ رکھا اور کہا میری بہن سبر جیسے امام حسین نے ہاتھ سینے پہ رکھا نا افاقہ ہوا اب جملہ سنیے کہتی جا میرے حسین ہو میرے حسین جا خدا کی قسم آپ اور میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ دشمن کس طرح سے فلیننگ کر رہے تھے حسین کو مارنے کی عزیزو حضور جناب پہ سوار ہوئے کہا اے حضور جناب اب جملہ سنیے غربت حسین حضور جناب میں بھی جانتا ہوں تو اس نے اسے ٹھک چکا جہاں میں پیاسا ہوں تو بھی پیاسا لیکن آج میرا غابہ رہا حسین کہتا ہے مجھے لے جا وہ آپ کو سوچتا لیکن زلجنا حرکت نہیں کر رہا امام کہتے ہیں حرکت کر زلجنا خموش امام کہتے ہیں حرکت کر زلجنا خموش اب جب امام نے کہا ہے تیرا امام کہتا ہے حرکت کر جلدی سے اپنے کرتر کو نیچے جھکا کہ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ اللہ جب حسین نے پاؤں میں دیکھا ایک چھ سالہ بچی ہے جس نے دونوں پازووں سے زلجنا کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور ایک ہی بہن کیے جا رہی ہے اے زلجنا تجھے اللہ کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے جا جس جو جو سبوں سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا بیٹی کو ودا کیا دوبارہ سوار ہوئے اب جملہ درہ سنبھل پہ سنیے گا حملے پہ حملہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور دشمنانِ خدا اللہ کی طاقت سے بھی بڑا کوئی بڑی طاقت ہے اللہ کی قوتیں سب سے زیادہ ہیں کبھی کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ الا ملت رسول اللہ دشمن بھاگ رہے ہیں دائیں والے بائیں بائیں والے دائیں کو بھاگ رہے ہیں الامان الحفیظ کی سلام علم ہو رہی ہے اب جب مولا نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا نا حسین نے دردناک جملہ کہا فرماتے اینہ اینہ تفرون اب بھاگتے کہا ہو اور اگرہ رکو تو سہی تم نے میرے اکبر کو مارا ہے اور ذرا ٹھہرو تو سہی تم نے اب پاس کو مارا ہے ارے ذرا ٹھہرو تو سہی میرے کاسب کو تقسیم کیا ہے اجرکم علاللہ تھکیے نہیں آئے بھلند کیجئے زینب کو بھول سہ دیجئے یہ جو آپ کو روزہ نظر آ رہا ہے کچھ ہی دیر بعد یہاں ظالم کوئی خنجر لے کے پہنچے گا کوئی تلوار لے کے پہنچے گا امام کی مظلومیل کا جملہ شروع گئے امام کہتے ہیں مجھے ہر کسی نے مارا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا ارے جی سے کچھ نہ ملا اس نے کرولا کی گرم رید اٹھا کے میرے زخموں میں ڈالے حجرکم علی اللہ حجرکم علی اللہ یا حسین یا مظلوم یا غریب یا غریب یا غریب اے ابن شبیب امام رضا فرماتے ہیں اے پسر امن شبیب یا پسر شبیب جب تیرا دل کسی غریب پہ رونے کو گرے کہیں تجھے کسی غریب کی غربت رولا رہی ہو تو میرے دادہ ہنکرین کی غربت کرو نا میرے دادہ حسین سے بنا غریب کوئی نہیں ہے عزیزو حملے پہ حملہ کر رہے ہیں بس منزل قریب ہے خدا کرے میں منزل پہ پہنچ جاؤ اب زخموں میں چور ہو چکے ہیں لیکن زینِ ذلجنہ پہ تھوڑی دیر کے لئے پیچھے ہٹیں ہٹ کے عمر ابن سعید کہتا ہے کہ یہ جو معاہدہ کیا تھا نا ایک کے ساتھ ایک لڑے گا اگر ایک ایک لڑا تو حسین پوری سوج کو قتل کر دے گا عمر صاحب کہتا ہے چاروں طرف سے حملہ کرو جب اس نے چاروں طرف سے حملہ کیا امام حسین نے رزق پر نشرو کیا فرمایا ہے عمر ابن سعید تُو نے اپنے اہد کو توڑا ہے بات ہوئی تھی ایک تے ایک لڑنے کی ارے تُو نے تو میرے اُتر تیروں کی برسات کر دی ہے تُو نے پیمان کو توڑ دیا ہے اے فوجیہ شکیہ آنا حسین عمر علی اے فوجیہ آنا ابن رسول اللہ اے فوجیہ آنا ابن علی ابن عبی طالب او فوجیہ آنا میں تمہیں بتاتا چلوں میں رسول کا نواسہ ہوں میں تمہیں بتاتا چلوں میں زہرہ کا بیٹا ہوں میں تمہیں بتاتا چلوں میں علی کا بیٹا ہوں میں اس علی کا بیٹا ہوں جس علی کی وجہ سے اسلام جیتا تھا میں اس بطول کا بیٹا ہوں جس کے اعترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے جب امام نے دیکھا نا یہ پھر بھی باز نہیں آ رہا ہے اب ایک اور جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نے فوجہ شکیہ سے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آخر حسین نے تمہارا قصور کیا کیا وہ مجھے سارے مل کے کیوں باہ رہے ہو میرے ساتھ مشمنی کیا ہے ایک ظالم آگے بڑھ کے کہتے لے بغز ابیق اوہ حسین تیرا کوئی قصور نہیں ہے کج سے علی کا بدلہ لے رہے ہیں علی نے بدر و ہنیر میں ہمارے مارے ہیں کسی کا ماں مو مارا ہے کسی کا باپ مارا ہے میں کہوں گا یہاں ایک جملہ یا رسول اللہ یا ربی اللہ آپ نے جو غدیر میں علی کی ویائر کا علان کیا تھا آپ تو اعلان کر کے چلے گئے یا رسول اللہ علی کی بیٹیوں اور بیٹوں نے بڑی قیمت جگائی ہے اعلان کی اللہ بلکل منزل کے قریب پہنچایا ہوں ہمت نہیں بڑھ رہی کہ حسین ابن علی کا پرسہ کیسے تو آئیے کچھ دیر کے لیے آپ لو کھڑے ہو جائیں زری پہ نگاہیں رکھیں میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں پھڑے ہو جائیں بس عزیزو حسین نے آخری حملہ کیا اب آخری حملہ کرنا تھا ایک ظالم نے آگے میں بلکل ایستہ کہوں گا نگاہیں ایک ظالم نے پیر چلایا مقتل کا جو میں بلکل رک رک کے کہوں گا کیونکہ میرے اندر بھی حمد نہیں رہی بس سمجھ آئے تو ہائے بلان کرتے رہیے گا ایک ظالم نے پیر چلایا اب مثال میں دوں گا آوازیں گریہ کی بلا میں کر لے وہ تیر حسین ابن علی کے سینے میں لگا روایت کہتی ہے وہ سینے میں لگ کر آقا حسین کے دل میں لگیا دل کو چیرتے ہوئے ایک موشت میں پرست ہوا حسین ابن علی جب نہ دیکھئے گا حسین ابن علی وہ تیر نکالنا چاہتے ہیں لیکن حسین کے لہو اپنا بہ چکا ہے کہ اب وہ تیر نکل نہیں رہا مقتل کا جولہ ہے جب آقا حسین نے اس تیر کو نکالا حسین کے سینے سے ایسے خون نکلا جیسے پردالے سے پانی بہتا ہے عجرکم اللہ حسین نے تیر نکالا چاروں طرح سے تیروں کی برسات ہے مارنے والے مار رہے ہیں اب جولہ سریے گا یہ میرے مولا حسین کے تیر نکالنا چاہ رہے ہیں نا سابر عمری برسات ہے جب عمری برسات نے دیکھا نا تو اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی کہاو پسرے ساتھ کیا تو دیکھ رہی رہا رسول کے بیٹے کو بارا جا رہا ہے کسی نے کہا عمر سعید روتا کیوں ہے اب جولہ سریے گا روتا کیوں ہے عمر سعید کہتا ہے آج حسین سے تیر نہیں نکالا جا رہا ارے تورے حسین کا بخت دیکھا ہی کہاں ہے جب یہ حسین مدینے میں چلتے تھے اس کے آگے آگے عباس اس کے بھائے علی اکمار بھائے عونو محمد آج یہ حسین اتنا غریب ہو گیا کہ سیجے کا تیر نہیں نکالا خدا کرے یہ منظر آپ سمجھ سکے اتنے تیر لگ گئے ہیں آپ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھئے زین زلجناب رسول خدا کی کندوں پر سباری کرنے والا حسین اب زین زلجناب یہ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کبھی اس طرح ہو جاتا ہے بھرے مجمع میں اگر میرا باپ کسی سواری سے گر جائے نا اور پھر ہو فوج اور دشمن سامنے دیکھ کے کہکا لگا رہا یہ درد اولاں سے بھولا رہی جاتا تھا لیکن دشکا کوئی بچہ ہی نہ ہو جب امام حسین شہادت کے لمحات کے بلکل قریب آئے نا زلجناب کی مہارت و مونا خیام کی طرف اب میں پھر ایک غربت کا جملہ کہنے لگا خیمہ سجاد میں پہنچے امام حسین سجاد پہ غشید آ رہی ہے امام حسین زخمہ سے چور ہو چکے اب جب جناب سجاد نے اپنے بابا کی چیڑی کی طرف دیکھا تھا ایک جملہ کہا بابا آپ کی یہ حالت کس نے بنا دی ہے آپ کے بدن سے خون جاری ہے اب جملہ سنیے گا آئے بلند کیجئے گا جب سجاد جملہ دیکھا نا یہ چیڑا دیکھا کہا بابا یہ آپ کی حالت کس نے بنا دی اب جملہ ہمیں سجاد کا سنیے گا اگرچہ امام ہے کہتے ہیں بابا بس اتنا بتائیے جب آپ کی یہ حالت ہو رہی تھی وہ میرا چھاچا غادی کہا چلا گیا تھا وہ میرا عباس کہا چلا گیا تھا میرا عبید اکبر کہا چلا گیا جب امام نے دیکھا نا کہ سجاد پہ غم تاریہ کہا حبیب بھی چلائے گا عالو محمد بھی چلے گئے عباس بھی چلے گئے اب جب علی اکبر کا نام آیا نا امام نے کہا اگر سجاد کو بتایا نا تیرا بھائی مارا گیا ہے سجاد مرنے سے پہلے مر جائے گا بس جملہ تاریخ نے نکل کیا کہ امام حسین فرماتے ہیں سجاد اب مردوں میں یا تو بچا ہے یا میں بچا ہے یہ زنہ تھا جناب سجاد کہتے ہیں باکر میری تلوار لے گیا جناب باکر تلوار لے گیا ہے سجاد بولا سے امام حسین بوجھتے ہیں سجاد کیا کرنا چاہتا ہے بابا جس نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں میں جہاد کروں گا جب جہاد کا نام آیا نا جیزو امام سجاد کو گلے سے لگایا بابا نے ایک جملہ کہا ہو میرے ناد تیرا جہاد کرولا میں رہی ہے اب ہائے مولد ضرور کیجئے گا اے سجاد تیرا جہاد کرولا میں رہی ہے اے سجاد جو کرولا میں لڑے ہیں ان کا جہادِ اسغر تھا انہوں نے ایک ایک بار جہاد کیا ہے اوہ میرے لال تیرا جہاد شروع ہوگا شامِ غریبہ کے وقت شامِ غریبہ پہ تُو قتل ہوگا زہنب کی جادر شینے گی تُو قتل ہوگا کودے کا بازار ہوگا تُو قتل ہوگا ابنِ زیاد کا دروار ہوگا تُو قتل ہوگا ہمیں لال کوفر سے شام شام کے بازاروں میں شام کی گلیوں میں ہر موڑ پہ سجاد قتل ہوگا عجروں کو مل اللہ شہد یہی وجہ تھی کہ شام کے بازار میں ایک موڑ آیا امامِ سجاد نے دعا کی خدایا خدایا کاش حسین کہ یہ بیٹا سجاد دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا اللہ اللہ سابر امام کا بیٹا یہ کیوں کہہ رہا بجورس میں میں ختم کر رہا ہوں سابر امام کا بیٹا یہ کیوں کہہ رہا ہے کاش میں دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا آپ میری طرف دیکھئے گا امامِ سجاد نے پوچھا رہا آقا ابباس کے لازو کڑے آپ نے یہ بندعا نہیں کی جب اسغر کی حالت دیکھی یہ بندعا نہیں کی اکبر کا پتا چلا یہ بندعا نہیں کی آپ کے بابا کے خوش گلے پر ضربے چلی آپ نے یہ بندعا نہیں کی مولا سجاد بتائیے شام کے موڑ میں آخر آپ نے کیا دیکھا اب جملہ میں ایسا کہوں گا آہیں بلندگی دیئے گا امام فرماتے ہیں کہ شام کی بازار میں ایک ایسا موڑ آیا کہ میری پھٹی زینب کو شرابیوں نے گھر لیا خواتین عزت رکھتی ہے اپنی عزت کو دیکھیں زینب کی عزت کا اتازہ کیجئے امامِ سجاد فرماتے ہیں ایک موڑ پہ شرابیوں نے اب مجھے دیکھئے گا ایک موڑ پہ شرابیوں نے میری پھٹی زینب کو گھر لیا اب علی کی بیٹی سے چلا نہیں جارا خدا رہا مجھے دیکھئے امام کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کی بیٹی شرابیوں کے دردیار کر گئے اب زینب سے چلا نہیں جارا زینب کونیوں کے بل شر رہی ہے اللہ اللہ سجاد کہتے ہیں میں مر جاتا علی کی بیٹی کی یہ خربت اللہ 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 پھر سا دیجئے حسین کو زینب کی کربلا تو شام سے شروع ہوگی یہ کربلا دس دن کی ہے زینب کی کربلا چلو تک جائے گی تیر لیا پشمنہ حسین ابن علی ہائے 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 تیر والوں نے تیر مارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پتیجے نے ایک آقا تازیانہ لیا آقا تازیانہ آقا حسین کی پشت مارا عزیزوں یہ وہ تازیانہ تھا جو تازیانہ لگنا تھا حسین نے زین زلجنہ کو چھوڑا جب زین زلجنہ کو چھوڑا اب تاریخ کہتی ہے خطبہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہ حسین زین زلجنہ پہ ہے نہ زمین پہ ہے اللہ اللہ حسین کہاں گئے علامہ طالب جوری کے اور دیگر خطبہ کے جملے ہیں وہ کہتے ہیں حسن حسین کے جنازے میں بس اتنا سا فرق ہے ارے حسین حسن کے جنازے میں تیر تھے حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا بس حضیزو زلجنہ پیچھے آیا آقا حسین کا تواف کرنا شروع گیا خطبہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آقا ما زہرہ کا واسطہ بس اتنا بتائیے خود گرے ہیں یا میری غلطی سے گرے ہیں شہر آقا حسین نے کہا اے زلجنہ تیری غلطی رہی امت جفار کے لائے ہیں یہاں بالکل سامنے تیلہ زینبیہ ہے یہ منظر بہتر قدم کے فاصلے پہ زینب ریکھ رہی ہے اور ایک خطیب کا جملہ ہے زینب بہتر قدم یا ستر قدم پہ ریکھ رہی ہے ستینہ تیرا قدم پہ ریکھ رہی ہے بس عزیزوں گھیر دیا دشمنوں نے میں مقتل اور نہیں پڑھ سکتا تین گھنٹے تک امام کو ہشیتاری ہو گئی کسی میں جرت نہیں کہ حسین کا سر قلب کرے شب سے ربی آیا انام کی حلالج میں آگے بڑا دوڑ کے واپس گیا عمر صاحب نے کہا سر کیوں نہیں لیا کہا وہاں حسین نہیں وہاں محمد بیٹھا ہوا امن سنان نے کہا میں جاتا ہوا آگے بڑا دوڑ کے آیا کہا کیا ہوا کہا وہاں حسین نہیں وہاں تو عبی بیٹھا ہوا کسی میں حمد پہلا نہ ہوئی اتنے میں بہن زینہ پہنچی اپنے بھئیہ کے لاشے پہ بس آخر منظر امام حسین کی آنکھوں میں جب غشت دیکھا نا ایک جملہ کہتی بھی بھی زینہ حسین تجھے نانا رسول کی نبوت کا واسطہ تجھے ماں سہرہ کا واسطہ تجھے بابا علی کا واسطہ آخری دفعہ بہن سے بات کر لے عزیز و بہن بہن کر رہی ہے حسین پہ غشی داری ہے ایک جملہ کا حبی بی ہے کہ اے حسین کیا مدینے والا حسین تو ہے دوشے رسالت پہ عید کے دن جو ہے وہ کھیلنے والا تو ہے بی بی کہہ رہی ہے امام کے اوپر غشی کا عالم ہے اچانک آنکھیں کھولیں کیا دیکھتے ہیں کہ زینہ کی اغوش پہ سر ہے جب یہ سوال سنے بس پول نہ سکے کیونکہ گردن میں تیر لگا ہوا تھا آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا ہاں وہ حسین میں ہوں سہراں کا فرزند میں ہوں بی بی بھائی سے آخری باتیں کر رہی تھی کہ شمر اپنا خنجر ہوا میں لہراتے ہوئے حسین کی طرف بڑا حمد کیجئے حمد کیجئے یہ منظر سن لیجئے ہوا میں لہراتا ہوا جب علاشہ حسین پہ پہنچا کیا دیکھا کہ کوئی پردہ دار بی بی ہے جو روپیر کر کر کے رو رہی ہے اس کمینے نے کیا کیا اپنا تازیانہ زینب کی پوشت میں مارا کربلا کی زمین پہ پہلا تازیانہ حسین کی مجودگی میں زہرف کو لگا تازیانوں پہ تازیانے مار رہا کہتا ہے بی بی چلی جا ورنہ ظلم کروں گا میں حسین کا سر جدا کرنے آیا ہو کس بہن سے کہا جائے تیرے بھائی کی تیرے بھائی کا سر جدا کرنے آیا ہو بی بی نے ہاتھ جوڑے شمر کی منتیں کی اس کا کوئی نہیں بچا یہ خود ہی مر جائے گا لیکن شمر باز نہیں آیا اب جب بلا سنیے گا بی بی کہتی ہے شمر اگر ٹو قتل ہی کرنا چاہتا ہے کچھ لحظہ انتظار کرنے میں اس کی بیٹیوں کو بھولا لو میں اس کی سکینہ کو بھولا لو سکینہ کا بابا کے بغیر گزارا نہیں ہے جناب زینب دھوڑی خائمے کی درکھائیں سکینہ اے فاطمہ کورا بابا کو مل لو عزیزو جب بی بیاں پہنچیں شمر مولا کے اوپر سوار ہو چکا عمد کی تھی خدا مجھے ہمت دے میں یہ منظر کشی کر لوں عزیزو میری طرف دیکھئے گا پہلے امام کا لاشا ایسے ہے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے امام کے لاشے کھول تھا امام کو پوشت کے بل گیا اب شمر سوار ہو شمر نے پہلی ضرب چلائی خنجر ہاتھ سے گرا شمر خود کہتا جب میں نے خنجر اٹھایا میں نے حسین کی طرف دیکھا حسین کے لبوں نے حرکت کی میں نے کان لگایا حسین کہہ رہے تھے نانا گردن اٹھائیے حسین رازی شمر کہتا ہے میں نے دوسری طرف چلائی پھر خنجر گیرا حسین کے ہوتھوں نے حرکت کی میں نے کان لگایا بابا علی میں رازی در پہ جلتی رہی ماں زہرہ میں رازی بھئیہ حسن میں رازی عزیزوں جس سنو گے جب انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے بس میں نے ختم کر دی جیسے جیسے انسان کی تکلیف دھڑ دی جاتی ہے نا اس انسان کو اپنے دردوں کا مدعوہ جو ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے پاچویں ظلم چلیں حسین کی آواز بھئیہ عباس چھٹی ظلم چلیں وہ میرے غازی خدا کی قسم خدبہ کہتے ہیں پاچویں ظلم سے لے کر ناوی ظلم تک حسین کے لگوں پہ ایک ہی آواز دیں وہ میرے عباس وہ میرے غازی آپ نے بھئیہ کو بچا لیں شبر مجھے تمہت کے بارے جا رہا ہے عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ تیلہِ گربلا پہ آخر جملہ انبیاء کی صفے ہیں ملائکہ رو رہے ہیں جنابِ آدم و عبراہیم کی آواز آئی اے محمد آگے ہم نہیں دیکھ سکتے عبراہیم کہتے ہم نہیں دیکھ سکتے رسولِ خدا کہتے علی توجان فاطمہ توجان دینا بیٹا جانے علی مولا نے پوشت کی اے فاطمہ توجان اور حسین جانے مجھے معاف کیجئے گا جب درخت کو کاتا جاتا ہے نا اور جب درخت کے اوپر کوئی خنجر کوئی تلوار چلے جب درخت چھنیے گا جب درخت ایسے گرتا ہے نا بعض دفعہ تھوڑا سا درخت بچ جاتا کچھ لوگ اس کو اس کو لہاری سے کاتتے ہیں کچھ لوگ خدا دیکھئے گا کچھ لوگ اس درخت کو ایسے کھینچتے ہیں جب کھینچتے ہیں تو نیچے والے درخت کا چمڑا بھی اتر جاتا ہے جب آخری زبر ضرب چلائی نہ شبر نہیں اب امام حسین کا سر جدا نہیں ہوا مجھے معاف کی دیئے گا جب آخری ضرب چل گئی حسین کا سر جدا نہ ہوا اس ظالم نے امام کے سر پہ بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھتگا دیا حسین کا سر جدا ہو گیا یہی وجہ تھی اندرستان کے ایک شاعر نے کربلا کے حوالے سے ایک نظم دکھی کیا کہتا ہے کربلا کے حوالے سے امام حسین کی ہرور زلان کرتا ہے کہتا ہے کربلا میں لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے بس حسین بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس حسین بس خنجر پہ خنجر کھا چکے بس حسین بس میزوں پہ میزے کھا چکے بس حسین بس یہ لکھا راست ہوگی امام حسین خواب میں کہا تو نے کربلا کے منظر کشی کی ہے سنا آقا میرے انگر ہمت نہیں کہا حسین کہتا ہے سنا کیا لکھا کہتا ہے مولا اب درہ سن کروئے مولا میں نے لکھا ہے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے بس حسین بس یہ سنا تھا حسین کی آواز ہے ہاں تو نے صحیح کہا کبھی اصغر کا لاشہ اٹھاتا تھا کبھی عباس کا لاشہ کبھی علیہ نے لکبر کا لاشہ آگے پر کہتا ہے مولا میں نے کہا سخموں پہ سخم بھا چکے بس حسین بس خنجر پہ خنجر کھا چکے مولا کہتا ہے مجھے ہر کسی نے مارا چاروں طرف سے مارا کہتا ہے مولا لکھے تیروں پہ تیر کھا چکے بس حسین بس مولا نے کہا مشرق والے تیر لگ کے مغرب کو نکل گئے مغرب اجنو شمار تیروں کی برسات چھی کہتا ہے مولا اتنا لکھے آگے امام حسین کہتا ہے ایک جملہ میرا بھی لکھ لیں مولا کون سا جملہ ذرا سنیا گا لاشوں پہ لاشے اٹھا چکے بس حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس حسین بس خنجر پہ خنجر کھا چکے بس حسین بس ضربوں پہ ضربے کھا چکے بس حسین بس امام کہتا ہے لکھ کہ اللہ کی آواز آئی اے حسین اب کرتن کو جھکا دو خنجر بیدان کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو زہر بہت سجاد کے لیے اِنَّنِ اللَّهِ وَإِنَّا ہاں اے حسین ہاں حسین ہاں حسین شکریہ